اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین حجرہ شاہ مکیم کے دو نوجوان وکیل بڑے باصلائیت ہیں اور بڑے ملنسار بھی ہیں اور دبنگ قسم کا یہ انداز رکھتے ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وائے صاف لائرز کے پریزیڈنٹ ہیں محترم آصف علی واصف صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ رانہ نمان صاحب نوجوان ہیں اور وقالت کے شعبے میں سات سال ہو چکے ہیں آپ کو نو سال ہو چکے ہیں ان سے ہم ڈسکس کریں گے خصوصا چند دن پہلے محترم رانہ نمان صاحب جو ہیں ان کا میں نے ایک بیان فیس بک پہ دیکھا تھا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر کوئی وابڈہ ایل کار آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ میرے پاس تشریف لائیں میں آپ کا جو کیس ہے وہ بالکل فری جو ہے وہ لڑنے کے لئے تیار ہوں اور میں فیس کروں گا ہر غریب کو چاہے غریب ہو چاہے کوئی بھی پریشان آ لو آج کل جو لوگ ہیں وابڈہ کی وجہ سے کافی بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس گئے گزرے دور میں اس طرح کی ہمدردی یقیناً قابل تعریف ہے ہم سے کسی نے کہا کہ جو رانہ نمان صاحب ہیں جو آصف علی صاحب ہیں یہ سماجی کاموں میں بھی دلچسپی لیتے ہیں تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں یقیناً ان کی جو بات چیت ہے ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی آیا انہوں نے کس پیرائے میں گفتگو کی یہ ساری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آصف صاحب بہت خوشی ہوئی آپ نوجوان ہیں نو سال آپ کو ہو گئے آپ ان کے بڑے گہرے دوست ہیں آپ کی دوستی کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا تو یہ آج کل کی جو دوستی ہوتی ہے وہ مفاد پر مبنی ہوتی ہے آپ کو کوئی مفاد ہے پسے پردہ اصل میں ہماری جو دوستی ہے پوری بار کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ دوست میں دونوں بھائی ہیں تو لوگ ہمیں سکا بھائی سمجھتے ہیں ہمارا بزنس ایک ہے کہہ لے کہ ہمارے جو سوشل ویلک مجھوش کے جو کام ہیں وہ ایک ہی پریٹ فارن پر ہیں مقلقہ جو ہمیں گروپ بنایا پھر کہ ہماری جو دوستی جو ہے اس میں کہہ لے کہ کوئی بناوٹ جا کوئی جو گریٹ نہیں ہے یہ گریٹ لیس ہے پیار اور محبت کی کبھی اس طویل عرصہ جو دوستی کا ہو گیا کبھی لڑائی جھگڑا ہوا نہیں ہو جاتا ہے تو پھر مناتا ہے تو رانہ صاحب یا آپ میں چھوٹا بھائیہ میں منا لیتا ہوں یہ مجھے خود ہی بار بار مجھے آگے مناتے ہیں کہ بڑے بھائیے تو ہو جاتا ہے چھوٹی موڑی بات پہ لیکن ایسی کو بھی لڑائی نہیں ہو جس سے کہہ لے کہ کبھی ہماری بات دور نکل جائے کہ پیچھے مطلب ملتا ہوں کہ ایسا کبھی کوش نہیں ہو رانہ صاحب آپ نے پچھلے دنے ایک دبنگ قسم کا بیان دیا تھا فیس بک پہ میرے پاس میں آپ کا کیس لڑوں گا پھر ہی اور وکیل جو ہیں وہ آپ نے کوئی ایسا کوئی کیا کہ آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہی نہیں اور آپ نے ایک طریقہ سوچا چلو اسے بنے کلائنٹ آ جائیں گے ایسی کوئی بات ہے سب سے پہلے تو میں شفیق صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بڑا فضل ہے تو میں نے اس انداز میں بات کیا ہے کہ اگر وابڑا والے اگر آپ کو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرے ملک میں کس طرح احتجاج ہو رہے ہیں وابڑا والوں نے لوگوں کا جینا آرام کیا ہوا ہے اور ایڈیکشن اور بلنگ اور حکومت بھی کی کان پہ جون کی رینگ رہی تو میں نے اس صورت میں بیان دیا ہے کہ اگر کوئی وابڑا والا اگر اوورڈ اٹیکشن دیکھ لیں آگر ایک مزدور آدمی ہے جس کی تنخواہ پندرہ سے بیس ہزار پہ ہے یا کوئی ویسے دیاری لگانے والے سات سو آٹھ سو کمانے والے ہیں تو وہ منتھلی پندرہ سے بیس ہزار یا پچیس ہزار پہ کماتا ہے تو اس کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا بل ادا کر لے ذرزی بات ہے بلوں کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کو تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار وہ گریب آدمی کدھر جائے گا میں نے جب یہ صورتی حال دیکھی تو میں میرا کلیجہ پھٹ گیا میں کیا آپ کو بتاؤں کہ ایک گریب آدمی اگر وہ بل ادا کرے اپنا دودھ کہاں سے پورا کرے اپنا راشن کہاں سے پورا کرے اپنا رینٹ کدھر سے دے اچھا اس کا مطلب بھی ہوا کہ آپ کا جو بیان تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا فرضی بیان نہیں تھا نہیں نہیں کوئی فرضی بیان نہیں تھا میں اب آپ کے چینل کے تواصل سے میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ابابڑا والے تنگ کرتے ہیں یا ان کو اوور ڈیٹیکشن کی مد میں اگر بل زیادہ آ جاتا ہے تو میں آذر ہوں میری پوری ٹیم میں جنرل سیکٹری وائیس آف لائر تسیل دیپال پور کہوں ہوں ہمارے پوری ٹیم ہنڈرڈ پلس ہیں ہمارے جو وائیس آف لائر کے میمبرز وہ سب سپورٹ کریں کہ میں اکیلا نہیں تو میں انشاءاللہ تمام دوستوں کے ساتھ مل کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی ویل فیل کے لیے سٹی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہمارا میشن اور ایک ہے تمام دوستوں کا ہم انشاءاللہ یک جا ہو کر تمام صورتحال کو مزے نظر رکھتے ہوئے تمام دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں کہنا چاہیے میں آسل مین کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہنے کا مقصد یہ تک اگر آپ کے پاس وابڑا کے لوگ آتے ہیں بھی ایک آدمی جس کی سیلری پندرہ ہزار اسے بل آگیا تیس ہزار سے جی جی اور اس سے آگے میٹر پہلے تو وہ بندہ جو ہے ہائیپر ہوا پڑا کہ مجھے تیس ہزار بل بھیجتی ہے اب میں بچوں کے سکول جو میرے گوئنگ بچے ہیں ان کا خرشہ کہوں یا میں ان کا بل بھوک یعنی وہ پریشان پریشان ہے پریشان ہے پھر آتے ہیں وابڑا والے آگے اس کا کنیکشن کارٹنے کی کوشش کارٹنے کے لیے آتے ہیں وہ ہائیپر ہے وہ بندہ کہلے کہ سمپل سی بات ہے کوشش اپنا دفاع کرے یعنی آپ موٹیویٹ نہ نہ کریں کہ وابڑا والے آپ اسے پکڑ لیں مارے ہیں یہ بات غلق ہے میں ان کی بات ان کا کہنے کا مکتجی تھا کہ اگر کوئی وابڑا والے آپ کو آکی کنیکشن کرتا تنگ کرتا ہے لے جاتا ہے کتمہ نہ سیرکھا وے تسی ساتھے کو لاؤو اسی توڑا کنیکشن لڑاں گے پھر ہی لڑاں گے اگر آپ کی لڑائی ہو جائے آپ کی ایک جنگی یہی ہے نا بلکل انہوں نے پرچہ کروانا ہی کروانا ہے ایک ایک منٹ پھر لا مالا جب ہو جائیں گی سانو جید ادنان صاحب نے کیا سی بھی تسی ہینجر کریا جائے اسی بیل کو پولے پا لیا ادنان صاحب تک تو یہ بڑھتا ہے کی نہیں ہے نوان صاحب کا ہمارے کی میسیج بلکل نہیں ہے نہیں ہے نوان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں چلو میں ادنان صاحب کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا یعنی آپ فری آف کاس لڑنے کیلئے تیار ہیں بلکل یعنی کانونی جنگ لڑیں گے آپ پکیل ہیں بلکل 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 اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے میں نے فیس بک بھی اپنا نمبر بھی دیا اور آسو بھائی کا بھی دیا اگر کوئی کسی بندے کو مسئلہ ہے پروبلم ہے کیونکہ اس دور میں تمام دنی لوگ ہیں وہ پیسے ہوئے ہیں صحیح اگر ہمارے پاس آتے ہیں ہم اپری آف کاس لڑنے کیلئے تیار ہیں ہمیں کوئی آٹھیں یہ آپ کا جو ہمدردی کا انصر ہے نمان صاحب زبردست ہے ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کوئی زیادتی کر جائے تو آپ کی طرف سے کم از کم اچھے خلاق بلکل 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 آپ کے جو فرائز ہیں وکیل کی فیس آپ نہیں لیں گے آپ ان کے ساتھ غریب کے ساتھ یہ تو ہو گیا ایک مہینے کا مسئلہ دو مہینے کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کوئی اور غریب کسی غریب کو کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ اگر آپ کے دروازے پہ آئے یا میں غریب بندہ ہے تو میرا کیس لڑو تو لڑنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں شفیق صاحب ہماری ایک فرم بنی ہوئی ہے ہم عام روٹین میں بھی اگر کوئی بندہ غریب آدمی آجاتا ہے ہم اس کی help بھی کرتے ہیں اور اس کی جو ہم سے بنتا ہے کرونی جواز ہم کرتے ہیں عام روٹین میں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ذرا جذوات میں آکے نوجوان ہیں اور جذوات میں آکے اپنا بیان دے دیا باقی مقصد آپ کا وئی ہے کہ میں فیش کروں گا آپ کھڑیں اسی جگہ پر حاضر صاحب آپ کچھ آخر میں کہنا چاہیں کہ یعنی اس حوالے سے غریبوں کے حوالے سے جس طرح بھائی نے کہا ہے کہ کوئی غریب بندہ یہ تو ہٹکے ہیں نا کسی کو خاندانی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ بچارہ کیس نہیں لڑ سکتا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے پچھلے دنوں ایک مسئلہ تھا کہ ایک بچہ تھا اس کا ماں باپ فوت ہو چکے تھے میں نے پوسٹ لگائی تو ایک ایڈوکیٹس آب ہے انہوں نے کہا کہ بچہ میرے پاس بیجے میں اس کا کیس فری لڑوں گا ایک یتیم بچے کے لیے لڑنا کے لئے خلال بہتر ہے تو آپ کی جو وائس آف لائرز ہے یہ خصوصاً آپ پریزیڈنٹ ہیں اس قسم کا کیس آئے تو آپ فری لڑنے کے لئے تیانے ہیں بالکل ہمارے پاس چند دنوں کی بات ہے ایک لیڈی وہاں سے گزری بڑی پریشانتی میں نے پوچھا کیا ہو آپ کو کہتی میں نے سیکنڈ میریج کی ہے تو میرا جو شوہر انام ہے یہاں اپنے شوہر کے ساتھ سیال کوٹ سے آئی ہے تو میرے شوہر نے میرا بچہ سنیچ کر لیا ہے تو مجھے میرا بچہ واپس کر لیا اور ہم رو پڑی ہو گئی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ میری ہلپ کرتے ہیں تو میں کافی دیر سے گھنٹے سے جان پھر رہی ہوں کس نے میری ہلپ نہیں کی تو ہم نے اسی ٹائم اس کا اپنے طرف سے رفافہ ورہ لیا چارلس و اکانومی کی ریٹ کی بچہ بات جعب کروا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ینگ سٹر ہیں ہم جانتے ہیں کہ غریبوں کی پریشانیے کیا ہم پروگلمز گیا ہم انہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ساٹھ اک کریں اپنے پلیٹ فارم پہ بھی اور جیسا ہم سے بن سکتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اچھا آپ دونوں حجرہ شاہ مکیم کے ریائیشی ہیں تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کوئی وقالت سے ہٹکے کوئی ہم انجیو ٹائپ کوئی تنظیم بنائیں سمازی فلاہی تنظیم ہو جو حجرہ شاہ مکیم کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو ہائلائٹ بھی کرے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے کبھی سوچا ہے جی بلکل ہم نے سوچا ہے پورا پلین بن چکا ہے کہ ہم کہنے کے جو سیور جو سیور جو حجرہ کے ان کے رائٹس کیلئے ایک ویل فیر جو ہے سوسیٹی کوئی جلدی ترتیب دیں گے جس میں حجرہ کے جو قوام جو آنکہ حباب جو ہے جتنے سے شعبے ہیں سب میں سے ان کے ممبرز لے کے سیور سوسیٹی کے اتحاد بنا کے لوگوں کے پرانے انشاءاللہ کچھ کریں کی پرسندید ہے شخصیت کون سے وکیل ہیں جنہیں آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بسکل میں اس میں جو کہلے کے مقلعہ جو کافی ہوں کوئی آئیڈیل ہوتا ہے فلا جس طرح قائدی محمد علی جناب وکیل کے آئیڈیل ہیں جس طرح اعتزاد احسن ہیں اچھے دبنگ قسم کے وکیل ہیں ابھی وہ لطیف خوصہ صاحب ہیں آپ کو کون سے پسند ہیں مجھے احسنی صاحب اعتزاد صاحب اور اس کے بعد جو بڑے گھنگرج والے وکیل مکرد صاحب وہ مجھے بڑے ہی پسند ہیں کیونکہ وہ بات کرتے ہیں رائٹ کی یہی سوال آپ سے رانہ صاحب آپ کی پسند لطیف خوصہ صاحب ہیں وہ اپنی خدمات ابھی بھی انجام دے رہے ہیں سپریم کورڈ میں بھی اور آئی کورڈ میں بھی اور یہی ہے میری فیوریڈ شکتی لطیف خوصہ صاحب اچھا میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ناظرین کے نام اپنا جو نمبر ہے وہ بھی بتا دیجئے کوئی پیغام آخر میں آپ اپنی زبانی دے دیں پھر میں رانہ صاحب سے بھی لیتا ہوں نمبر بھی بتا دیجئے تاکہ جو غریب ہیں آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں رابطہ کر سکے میں شفیق شاہدی صاحب کے چینل کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بینگ پریزیڈنٹ وائس آف لائیڈ اس بات کا یہاں پہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جو غریب ہو جس کے پاس کوئی فیس نہیں ہے دینے کے لیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں رانہ صاحب اپنا نمبر بتا دیں اور کوئی میسیج دینا چاہیں آخر میں دے دیں جی بلکل میں اس روشن پاکستان چینل کے تھرو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی چاہے اب مسئلہ بنائے بینوں کا اگر اس کے ہٹ کے بھی اگر کوئی معاملہ اگر غریب آدمی اگر جس کے پاس فیس نہیں ہے یا ویسے کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے اگر کسی دوست کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے یا کوئی قانونی عدالتی کو معاملات کے ذریعے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں میرا نمبر جو ہے 0302 49 351 اور میرا جو چیمبر دیپالپور میں چیمبر نمبر 20 ہے اور جو رہیش ہے جو میرا دفتر ہے وہ ڈاکھانے والی ڈاکھانے والی ہجرہ شام کی ناظرین آپ نے دونوں نوجوان وکلا کی خوبصورت باتیں سنیں کچھ باتیں یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن سے آپ کو یقیناً شکایت بھی ہوگی کہ یہ بات انہوں نے نہیں کرنی چاہی تھی اس طرح کرنی چاہی تھی تو وہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے خود ان تک آپ کا کومنٹ پہنچ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان نوید شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بات سا نہیں پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نگے پہن اللہ حافظ